ڈیلی کنیڈین نیوز بلیٹن in ہندی and اردو only at TAC TV TAC TV updates you about Corona situation in Canada and around the globe کانیڈا میں کرونا وارث کے خاتمے تک انتظار سے معاشرے میں بہت زیادہ نقصان ہوگا ماہین صحت نے وزیراعظم کو خط لکھ کر آگا کر دیا کیانیڈین وزیراعظم جسٹنٹوڈو کی والدہ اور ان کے بھائی نے وی چیارٹی کے پروگرامز میں شرکت کے لیے ساڑھے تین لاکھ ڈالر معافظہ لیا ٹورانٹو کے شہریوں کا حکام سے پولیس کے مہتنے میں جلد از جل اصلاحات کرنے کا مطالبہ شہریوں کا کہنا ہے کہ پولیس حکام نہ صرف طاقت کا ناجائز استعمال کر رہے ہیں بلکہ ان میں نسل پرستانہ جرسیم بھی موجود ہیں کیانیڈا بھر میں کرونا ویرس کے پھیلاؤں میں کمی کا سلسلہ جاری متاثر ہونے والے افراد کی تعداد ایک لاکھ چھے ہزار آٹھ سو پانچ ہو گئی امریکہ میں سکول کھولنے کے معاملے پر ٹرم انتظام یا نئے تناظر کا شکار ہو گئی سی ڈی سی نے صدر ٹرم کا حکم نامہ ماننے سے انکار کر دیا دنیا بھر میں کرونا ویرس سے متاثرہ افراد کی تعداد ایک کروڑ چوبیس لاغ دیس ہزار سات سو تیس تک جو پانچ ہو گئی ہے جبکہ اس ویرس سے ہلاکتیں پانچ لاغ اٹھاون ہزار اکیان میں ہو گئیں ہیڈ لائنز آپ نے جانی اب خبر تفصیل کے ساتھ سہت اعمار متعدد بیماری کے چند ماہرین کیانیڈا میں حکومت پر دباؤ ڈال رہے ہیں کہ کرونا وائرس کو ختم کرنے یا ایسے کم سے کم کرنے کے بجائے لوگو کوئن کے کاروبار کھون لے کی اجازت دی جائے تفصیلات اس رپورٹ میں کیانیڈا کے ماہرین سہت کا کہنا ہے کہ کیانیڈا میں کرونا وائرس کے خاتمے سے معاشرے میں بہت زیادہ نقصان ہوگا وزیراعظم کو لکھے گئے خط میں ماہرین کا کہنا تھا کہ ہر کیس کو روکنے یا اسے برقرار رکھنے کا مقصد پائیدار نہیں ہے سہت اعمار متعدد بیماری کے چند ماہرین کیانیڈا میں حکومت پر دباؤ ڈال رہے ہیں کہ وہ کرونا وائرس کو ختم کرنے یا اسے کم سے کم کرنے کے بجائے لوگوں کو ان کے کاروبار کھولنے کی اجازت دیں اٹھارہ ماہرین نے لکھا ہمیں یہ قبول کرنے کی ضرورت ہے کہ کرونا وائرس کچھ وقت ہمارے ساتھ رہے گا اور اس سے نمٹنے کے لیے طریقے تلاش کرنے ہوں گے اس خط میں حکومتوں پر زور دیا گیا ہے کہ وہ بیماریوں کے واقعات میں کمی کے ساتھ پوری طرح سے پابندیوں میں محتاط رہے اسکولوں، کاروباری اداروں اور ہیلک کیئر سینٹرز کو احتیاط سے دوبارہ کھولا جا سکتا ہے اور فیملیز اور دوست احتیاطی تدابیر کے ذریعے اعتماد کے ساتھ ایک بار پھر جمع ہو سکتے ہیں وی چیارٹی کو حکومت کے جانب سے کیانیڈا سٹوڈن سرویس گرانٹ کا انتظام سوپنے کے فیصلے پر وفاقی حکومت کو شدی تنقید کا سامنا کرنا پڑا تھا جس کے بعد وی چیارٹی نے اس منصوبے سے دزبرداری کا اعلان کر دیا تھا مزید چانتے ہیں اس رپورٹ میں کینیڈین وزیراعظم جیسٹن ٹوڑو کی والدہ اور ان کے بھائی الیکزینڈرے نے وی چیارٹی کے پروگرامز میں شرکت کے لیے ساڑھے تین لاگ ڈالر موفزہ لیا یہ وہی ادارہ ہے جس کے ساتھ حکومت نے 912 ملین ڈالر کا اہم محایدہ کرنے کی کوشش کی مقامی میڈیا کے مطابق وی چیارٹی کی جانب سے اس موفزے کی ادائیگی کی تفصیلات کے مطابق مارگریٹ اور الیکزینڈرے کو 2016 سے 2020 کے درمیان چیارٹی ایونٹس میں شرکت کا موفزہ دیا گیا وزیراعظم کی والدہ مارگریٹ اور ان کے بھائی الیکزینڈر سپیکرز سپورٹ لائٹ پیورو کے ساتھ ریجسٹرڈ ہیں جو اپنے سارفین کی کسی بھی پروگرام میں شرکت کا مناسب موفزہ تیہ کرتا ہے مارگریٹ نے اس دوران تنظیم کے 28 پروگرام میں خطاب کیا اور اس پر انہیں دو لاکھ پچاس ہزار ڈالرز مشاہرہ عرق کیا گیا جبکہ وزیراعظم کے بھائی الیکزینڈرے نے آٹھ تقریب میں خطاب کیا اور اس پر انہیں 32 ہزار ڈالرز مشاہرہ دیا گیا اس سے قبل وزیراعظم آفیس اس بات کی تذدیق کر چکا ہے کہ جسٹن ٹوڈو کی اہلیہ صوفی کو بھی وی چیریٹی کی جانب سے 2012 میں ایک تقریب میں شرکت کرنے پر 1500 ڈالر ادا کیے گئے تھے یہ جسٹن ٹوڈو کی جانب سے لبرل پارٹی کی قیادت سنبھالنے سے پہلے کی بات ہے وی چیریٹی کو مالی بے ذابطگیوں کے حوالے سے تحقیقات کا سامنا ہے یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ وی چیریٹی کو حکومت کی جانب سے کینیڈا سٹوڈنٹ سرویس کرانٹ کا انتظام سوپنے کے فیصلے پر ویپاکی حکومت کو شدید تنقید کا سامنا کرنا پڑا تھا جس کے بعد وی چیریٹی نے اس منصوبے سے دست برداری کا اعلان کر دیا تھا ٹورانٹو کے شہریوں نے حکام سے پولیس کے محکمے میں جلد جلد اصلاحات کرنے کا مطالبہ کیا ہے یہ مطالبہ سٹی انتظامیہ کی ایک خالیا میٹنگ کے بعد کیا گیا جس میں پولیس اصلاحات پر غور کیا گیا تفصیلات اس رپورٹ میں ٹورانٹو کے شہر نے حکام سے پولیس کے محکمے میں جلد اصلاحات کرنے کا مطالبہ کیا ہے یہ مطالبہ سٹی انتظامیہ کی ایک حالیا میٹنگ کے بعد کیا گیا جس میں پولیس اصلاحات پر غور کیا گیا پولیس سرویس بورٹ کا کہنا ہے کہ یہ میٹنگ عوام مفاد میں ہے شہریوں کا کہنا ہے کہ ٹورانٹو کو ذہنی صحت کے بہرانوں میں لوگوں سے نمٹنے اور اپنی پولیس فورس میں نسل پرستی کی بیختونی کے لیے ایک نیا راستہ تلاش کرنا ہوگا اور بہت سے لوگوں نے کہا کہ ان نائے اقدامات کے لیے رقم موجودہ پولیس بجٹ سے نکالنی چاہیے شہریوں کا کہنا ہے کہ پولیس حکام نہ صرف طاقت کا ناجائز استعمال کر رہے ہیں بلکہ ان میں نسل پرستانہ جرہ سیم بھی موجود ہے جن کا صدیباب ضروری ہے میر جان ٹوری کا کہنا ہے کہ اس معاملے پر غور جاری ہے اور جلد کوئی فیصلہ کیا جائے گا ٹورنٹو پولیس سرویسز بورٹ کی جانب سے شروع کی جانے والی یہ میٹنگ ورچول ٹاؤن ہالز کی ایک سیریز کا پہلا اجلاس ہے جس میں عوام کو اسلحات اور عوامی تحفظ کے بارے میں بات کرنے کی اجازت دی جائے گی کیونکہ شہر میں پولیس کے احتساب کے لیے مطالبات بڑھ رہے ہیں دوسری جانب پیل ریجنل کانسل نے ایک تحریک منظور کی ہے جس کا مقصد چند حالات میں ذہنی سہت سے مطالب کالز میں پولیس کے کردار کو کم کرنا ہے واضح ہے کہ چند روز قبل ٹورنٹو میں پولیس کے ہاتھوں ایک پاکستانی نرجات کینیڈین شہری حلاق ہو گیا تھا جو ذہنی مرس میں مفتلا تھا کینیڈا میں کرونا وائرس کے باعث حلاق ہونے والے افراد کی تعداد آٹھ ہزار سال سون چاس تک جان پہنچی ہے تفصیلات اس رپورٹ میں کینیڈا بھر میں کرونا وائرس کے پھیلاؤں میں کمی کا سلسلہ جاری ہے آخر افتلاعات کے مطابق کینیڈا میں کرونا وائرس سے متاثر ہونے والے افراد کی تعداد ایک لاکھ چھ ہزار آٹھ سو پانچ ہو گئی ہے ملک بھر میں کرونا وائرس کے باعث حلاق ہونے والے افراد کی تعداد آٹھ ہزار سات سو انانچاس تک جا پہنچی ہے کیوب ایک صوبہ کرونا وائرس سے سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے تاہم وہاں اب کرونا وائرس کے کیسز میں کمی آنے لگی ہے صوبے بھر میں کرونا وائرس کے مجموعی کیسز کی تعداد چھپن ہزار دو سو سولہ ہو گئی جبکہ صوبے میں کرونا وائرس کے باعث ہونے والی حلاقتوں کی تعداد پانچ ہزار چھ سو نو تک پہنچ چکی ہے آنٹیریو میں کرونا وائرس سے چھتیس ہزار تین سو اٹھالیس افراد متاثر ہوئے ہیں جبکہ حلاق ہونے والے افراد کی تعداد دو ہزار سات سو تین ہے آنٹیریو کی حکومت نے صوبے میں ہنگامی حالت کے نفاس میں بائیس جولائی تک توسی کر دی پریمیر ڈک فورڈ کا کہنا ہے کہ ہنگامی حالت کے نفاس میں توسی سے خطرے سے دو چار افراد کو تحافظ ملے گا اور فرنٹ لائن ورکرز کی معاملت ہوگی کیونکہ معیشت بحال ہو رہی ہے اور اسی طرح خطرات بھی موجود ہیں واضح ہے کہ حکومت نے مخصوص ایمرجنسی آرڈرز کی آئندہ سال توسی قبل مطارف کروایا ہے جس کے منظور ہونے تک حالیہ ایمرجنسی آرڈرز کو ہی توسی دی جائے گی البرٹا میں آٹھ ہزار پانسو انیس افراد کرونا وائرس سے متاثر ہوئے ہیں جبکہ ایک سو اکسٹھ افراد کرونا وائرس کے بائیس ہلاک ہو چکے ہیں بریٹش کولمبیا میں تین ہزار اٹھائیس افراد میں کرونا وائرس کی تزدیق ہوئی ہے جبکہ صوبے میں کرونا وائرس سے ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد ایک سو چیاسی ہے صدر ٹرم نے ملک کے صحت کے آلہ عدداروں کے مشوروں کے خلاف بار بار مطالبہ کیا ہے کہ سکول دوبارہ کھولے جائیں حالانکہ ملک بھر میں کرونا کیسز میں اضافہ ہوا تفصیلات اس رپورٹ میں امریکہ میں سکول کھولنے کے معاملے پر ٹرم انتظامیہ نئے تنازع کا شکار ہو گئی ہے امریکی سینیٹر فور ڈیزیزز کنٹرول نے صدر ٹرم کا حکم نامہ ماننے سے انکار کر دیا ہے امریکی میڈیا کے مطابق صدر ٹرم نے ٹوئٹ کیا تھا کہ سکول کھولنے کے لیے بنائی جانے والی گائیڈلائنز بہت سخت اور مہنگے ہیں ایک اور ٹوئٹ میں انہوں نے دھم کی دی کہ اگر اسکول کھولے جانے کے خلاف مضامت کی گئی تو اسکول فنڈنگ بند کر دی جائے گی حالانکہ ایسا کرنے کے لیے وفاقی حکومت کا اختیار محدود ہے امریکی صدر ڈانلڈ ٹرم نے سی ڈی سی کو نئی گائیڈلائنز تیار کرنے کا حکم نامہ بھی جاری کیا تاہم سی ڈی سی کے سربراہ ڈاکٹر رابرٹ ریڈ فیلڈ نے دو ٹوک الفاظ میں کہا ہے کہ اسکول کھولنے کے لیے دی گئی گائیڈلائنز تبدیل نہیں کر سکتے ہماری گائیڈلائنز تبدیل نہیں ہو سکتی انہوں نے واضح کیا کہ سی ڈی سی کسی کی ضروریات کو نہیں دیکھتی بلکہ رہنما حصول تیار کرتی ہے خیال رہے کہ صدر ٹرم نے ملک سہت کے عالی عہدیداروں کے مشوروں کے برخلاف بار بار مطالبہ کیا ہے کہ اسکول دوبارہ کھولے جائیں حالانکہ ملک بھر میں کرونا کیس اس میں اضافہ ہوا دوسری طرف اسکولوں کے دوبارہ کھولنے کے لیے سی ڈی سی نے رہنما خطوط چاری کیے ہیں جو بچوں کو محفوظ رکھنے کے لیے اقدامات پر مشتمل ہیں ان میں ڈیکسس کا چھ فٹ کے فاسطے پر رکھنا بچوں کا فیس ماس استعمال کرنا شامل ہیں وہ جگہ جہاں بچے گھل مل جاتے ہیں جیسا کہ کھانے کی جگہ اور کھیل کا میدان سی ڈی سی نے ان جگہوں کو بند کرنے اور جہاں ضروری ہو وہاں چھینک کے ذرات پھیلنے سے روکنے والے شیلز لگانے کی تجویز بھی دی امریکہ تاحال کرونا وائرس سے سب سے زیادہ متاثرہ ملک ہے جہاں نہ صرف کرونا مریض بلکہ اس سے ہلاکتیں بھی اب تک دنیا کے تمام ممالک میں سب سے زیادہ ہیں مزید چانتے ہیں اس رپورٹ میں دنیا بھر میں کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد ایک کروڑ چوبیس لاک بیس ہزار سات سو تئیس تک جا پہنچی ہے جبکہ اس موزی وائرس سے ہلاکتیں پانچ لاک اٹھاون ہزار اکانوے ہو گئیں امریکہ تاحال کرونا وائرس سے سب سے زیادہ متاثرہ ملک ہے جہاں نہ صرف کرونا مریض بلکہ اس سے ہلاکتیں بھی اب تک دنیا کے تمام ممالک میں سب سے زیادہ ہیں امریکہ میں کرونا وائرس سے اب تک ایک لاکھ پینتیس ہزار آٹھ سو اٹھائیس افراد موت کے موہ میں پہنچ چکے ہیں جبکہ اس سے بیمار ہونے والوں کی مجموعی تعداد بتیس لاکھ بیس ہزار پانچ سو انسٹھ ہو چکی ہے کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد کے حوالے سے ممالک کی فہرس میں برازیل دوسرے نمبر پر ہے جہاں کرونا کے مریضوں کی تعداد سترہ لاکھ انسٹھ ہزار ایک سو تین تک جا پہنچی ہے جبکہ یہ وائرس انتر ہزار دو سو چوون زندگیاں نگل چکا ہے بھارت کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد میں تیزی سے اضافے کے ساتھ اس فہرس میں تیسرے نمبر پر پہنچ گیا جہاں کرونا سے 21,654 ہلاکتیں ہو چکی ہیں جبکہ اس سے متاثرہ مریضوں کی تعداد 7,98,128 ہو گئی کرونا وائرس سے روس میں کل امواد 11,017 ہو گئی جبکہ اس کے مریضوں کی تعداد 7,13,936 ہو چکی ہیں ایران میں کرونا وائرس سے مرنے والوں کی کل تعداد 12,447 ہو گئی جبکہ کرونا کے کل کیسز 2,52,720 ہو گئے اٹلی میں کرونا وائرس کی وبہ سے مجموعی امواد 34,926 ہو چکی ہیں جہاں اس وائرس کی اب تک کل کیسز 2,42,363 ریپورٹ ہوئے ہیں سعودی عرب میں کرونا وائرس سے اب تک کل امواد 2100 ریپورٹ ہوئی ہیں جبکہ مملکت میں اس کے مریضوں کی تعداد 2,23,327 تک جا پہنچی ہے ٹیک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو سے فیلحال اتنا ہی مزید خبر اور اپ ڈیٹس کے لئے دیکھتے رہیے ٹیک ٹی وی ٹیک 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 ٹ